نمشہ دوستو سواغت آپ کا MCQ IQ میں میں RRB NTPC exam کے لیے 6199 question کرا رہا ہوں اور یہ previous question ہے جو exam میں آ چکے ہیں اس میں کچھ most expected question میں نے 8 کر رہے ہیں جو اکثر exam میں پوچھے جاتے ہیں وہ question most expected question ہے اور جتنے بھی NTPC exam اب تک ہوئے ہیں وہ question میں اس میں 8 کر چکا ہوں یہ series NTPC RRB group D RRB J ان تینوں exam کے لیے کافی زیادہ important ہے کیونکہ اس سے exam میں ضرور question آئے گا تو چلے ہی شروع کرتے ہیں یہ part 3rd ہے میں آپ کو 35 question کرا چکا ہوں آج کا 1st question ہے which part of tea plant is used for making tea چائے کے پودھے کا کون سا بھاگ چائے بنانے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے تو جو چائے کی پتی ہوتی ہیں leaves ہوتی ہیں وہ use کرتے ہیں چائے بنانے کے لیے اس کا correct answer ہے leaves next question ہے rusting of iron involved لوہے میں جنگ لگنے سے کیا ہوتا ہے لوہے میں جنگ لگتا ہے oxydiction کے قارن oxy current کے قارن لوہے میں جنگ لگتا ہے میں آپ کو question بتاتا ہوں ایک اگر iron ہے ایک لوہے کی کیل ہے کیل میں جنگ لگتا ہے اس جنگ کو ہٹانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں لوہے کی کیل میں جنگ لگ جاتا ہے اگر rusting لگ جاتی ہے لوہے کی کیل میں تو اس کو ہٹانے کے لیے ہم zinc کی coating کرتے ہیں یہ exam میں آتا ہے اگر iron میں rusting لگ جاتا ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے ہم کس کی coating کرتے ہیں تو زنگ کی کوٹنگ کرتے ہیں کار ہم زنگ کی کوٹنگ کرتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں galvanization of iron کافی important question ہے galvanization of iron بولتے ہیں زنگ کی کوٹنگ کرتے ہیں جب ہم iron میں رسٹنگ ہٹانے کے لیے protection of iron کے لیے ہم تین چیز یوز کرتے ہیں یعنی رسٹنگ ہٹانے کے لیے آئرن میں ہم تین میتھڈ یوز کرتے ہیں آپ نے آئرن لیا آئرن کی کیل لیا آپ نے یہ آئرن کی کیل ہے لوہے کی کیل ہے اور اس میں زنگ لگ جاتا ہے یعنی رسٹنگ ہو جاتی ہے تو ہم زنگ کی کوٹنگ کرتے ہیں یاد رکھو زنگ کی کوٹنگ کرتے ہیں زنگ کی کوٹنگ جب ہم آئرن میں کرتے ہیں تو اس سے ہمارا زنگ ہٹ جاتا ہے اور اس پروسیس کو ہم galvanization بولتے ہیں یہ exam میں کوشن آتا ہے کہ zing کی کوٹنگ کرتے ہیں جب iron میں اس پروسیس کو کیا بولتے ہیں تو galvanization بولتے ہیں کاف امپورٹن کوشن ہے ٹیکن یہ آتا ہے اگر ہم یہ ہمارے لوہے کی کیلے یہ iron کی کیلے ہے ٹھیک ہے اس میں اگر aluminium کی کوٹنگ کریں گے ہم ایک تو zinc کی کوٹنگ ہوتی ہے دوسری جو کوٹنگ ہوتی ہے iron میں لوہے میں وہ ہوتی aluminium کی جب ہم aluminium کی کوٹنگ کرتے ہیں اس پروسائس کو کیا بولتے ہیں یہ ایکزام میں کوشن آتا ہے ہم بولتے ہیں آئینوڈائیجیشن کافی انپورنڈ کوشن ہے اگر الومینیوم کی کوٹنگ کریں گے ہم آئیرن میں لوہے میں الومینیوم کی کوٹنگ کریں گے تو آئینوڈائیجیشن بولیں گے اگر ہم لوہے میں زنگ کی کوٹنگ کریں گے رسٹنگ ہٹانے کے لیے یعنی زنگ ہٹانے کے لیے تو گیلوڈائیجیشن بولتے ہیں یہ دونوں کوشن آتے ہیں ایکزام میں دیکھئے اس کوششن میں لگا ہے مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس چار اوپشن ہوتے ہیں تو یہ اگزام کا کوششن ہے جو آ چکا ہے اس میں سے میں نے جو باقی کے تین اوپشن ہے نا وہ ہٹا دی ہیں کیونکہ مجھے سکس تھاؤزنڈ کوششن کر رہے ہیں آپ کو کر میں اس کو والنائنر فوم میں لے کے نہیں آتا اس سیریز کو تو ہماری پیڈی ایف کا سائز بڑھ داتا تو میں نے اس سیریز سے جو بھی اوپشن تھے وہ ریموو کر دی ہیں سی والنائنر فوم میں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو تھومس کپ کونسے سپورٹ میں کھلا جاتا ہے یہ کھلا جاتا ہے بیڈمنٹن میں بیڈمنٹن میں آپ کو تھومس کپ بلتا ہے نیشٹ کوششن ہے کناہ راشتی ادھیان کہاں ایستی تھے اس سے دو تین کوششن آتے ہیں جو کناہ نیشنل پارک ہے یہ کونسی دیور کے کنارے ہیں تو کناہ نیشنل پارک بنجل دیور کے کنارے ہیں اس کے بیچ سے بنجل دیور بہتی ہے اور یہ کونسے ڈسٹک میں پڑھتا ہے MPPSC میں بہت آتا ہے ایکزام میں کہ کناہ نیشنل پارک کونسے ڈسٹک میں پڑھتا ہے منڈلہ ڈسٹک اور بالا گھاڈ ڈسٹک میں پڑھتا ہے کناہ نیشنل پارک اور منڈلہ اور بالا گھاڈ ڈسٹک یہ ہیں مد پدیش میں کافی انپورنٹ کوششن ہے کانہ نیشنل پارک فیمس کیوں ہیں کانہ نیشنل پارک فیمس اس لیے ہے تو کہ یہاں پر آپ کو بارہ سنگہ دیکھنے کو ملتا ہے انڈیا میں صرف بارہ سنگہ اگر آپ کو دیکھنا ہے جس کو ہم سوائمڈ ڈیر بولتے ہیں سوائمڈ ڈیر یا بارہ سنگہ تو یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہاں نیشنل پارک میں اور یہ مد پدش میں کافی انپرینڈ کوششن ہے منڈلا اور بالاگار ڈسٹنگ میں پڑتا ہے اس کے پاس سے بنجر لیور بہتی ہے نیشٹ کوششن ہے کون سا گرے سور سے سب سے نکٹ ہے دیکھیں دو کوششن آتے ہیں ایک تو آتا ہے سن کے سب سے پاس کون سا پلانٹ ہے ایک کوششن آتا ہے سن کے سب سے دور کون سا پلانٹ ہے تو یہ ہمارا سن ہے سن کے سب سے پاس کون سا پلانٹ ہے وہ ہے مرکیوری اس کا correct answer ہے مرکیوری سب سے نکٹ گرے ہے سن کے اگر میں آپ سے پوچھوں سب سے دور کون سا گرے ہے سن کے تو سب سے دور آتا ہے نیپچیون نیپچیون سب سے دور ہے سن کے اور سب سے پاس ہے مرکیوری کو یاد رکھنا ہے کتنے پلانیٹ ہیں ہمارے سولر سسٹم میں سولر سسٹم میں ایٹ پلانیٹ ہیں سب سے پاس ہے سن کے مرکیوری پھر آتا ہے وینس اس کے بعد آتا ہے ہمارا ارث ارث کے بعد آتا ہے مارس بھی جوپیٹر سیٹن اور یورینس کے بعد لاشٹ جو پلانیٹ ہمارا وہ نیپچیون اور یہ سب سے دور ہے سن کے تو سولر سسٹم میں آٹھ پلانیٹ ہیں مرکیوری وینس ارث مارس جوپیٹر ایک کوششن کیا آتا ہے جو ہمارا مرکیوری ہے اور جوپیٹر ہے اس کے بیچ میں کون سا بیلٹ پرزنٹ ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں ایسٹرویڈ بیلٹ پرزنٹ ہوتا ہے یہ کوششن آتا ہے داریٹ کوششن آتا ہے کہ ایسٹرویڈ بیلٹ ان دو پلانٹ کے بیچ میں پرزنٹ ہوتا ہے تو وہ پرزنٹ ہوتا ہے مارس اور جوپیٹر کے بیچ میں تو یہ ہمارے آٹھ پلانٹ ہو گئے سیٹن یورینلس اور نیپچن یہ پورے آٹھ پلانیٹ ہیں اور اگر آپ سے ڈوف پلانیٹ پوچھے گا کہ ڈوف پلانیٹ کون سا ہے پلوٹو ہومیا میک میک اور ایریس یہ چار ڈوف پلانیٹ ہیں اور ہمارے پلانیٹ ہیں ایٹ نیسٹ کوشن ہے what is the capital of کینیڈا کینیڈا کی رازدہ نہیں کیا ہے تو کینیڈا کی capital ہے اٹھاوہ نیسٹ کوشن ہے which of the longest period in the period آورت شانڈی میں سب سے لمبا آورت کون سا ہے تو longest period کون سا ہے پریریڈکٹیول میں تو یہ ہے 6th period دیکھئے یہ ہمارا پریریڈکٹیول ہے اگر آپ ساؤت سے نورت کی سائٹ جائیں گے تو ہم اس کو بولتے ہیں پریریڈ ایسا یاد رکھئے ساؤت سے نورت سائٹ جائیں گے تو اس کو پریریڈ بولتے ہیں اور کتنے پریریڈ ہیں پریریڈکٹیول میں تو 7 پریریڈ ہوتے ہیں پریریڈکٹیول میں اگر آپ east سے west کی اور جائیں گے تو یہ ہوتا ہے گروپ یہ ہوتا ہے گروپ اور پیریڈک ٹیول میں 18 گروپ ہیں تو کوشن آتا ہے پیریڈک ٹیول میں کتنے گروپ ہیں 18 گروپ ہیں پیریڈک ٹیول میں پیریڈ کتنے ہیں تو 7 پیریڈ ہیں اس میں لونگیش پیریڈ ہے 6 والا یہ جو لائن دکھ رہی ہے آپ کو یہ سب سے لنبا پیریڈ ہے پیریڈک ٹیول میں اور جو 6 پیریڈ ہے اس میں 32 elements آتے ہیں next کوشن ہے what is a critical angle of diamond یہ دیکھا گرانتی کون کیا ہے تو diamond کا critical angle ہے 25 degree اگر آپ exact value پوچھے گا 24.4 degree critical angle ہے diamond کا next کوشن ہے which gas is used in electric bulb with youth bulb میں کون سی gas کا پریوک کیا جاتا ہے یہ کوشن دھیان سے سنیے گا کیونکہ جو electric bulb ہوتا ہے یہ ہمارا electric bulb ہے دو تین کوشن آتے ہیں ایک کوشن آتا ہے یہ ہمارا filament ہوتا ہے یہ filament ہے تو electric bulb میں کون سا filament use ہوتا ہے تو tongue stand filament use ہوتا ہے کیونکہ tongue stand جو filament ہے اس کا melting point ہائی ہوتا ہے کافی کافی important کوشن ہے اس کا melting point tongue stand کا melting point ہائی ہوتا ہے اس لئے ہم tongue stand filament use کرتے ہیں بلف میں ایک اور کوشن آتا ہے اس کے اندر جو gas ڈلی ہوتی ہے وہ کون سی gas ڈلی ہوتی ہے تو argon ہوتی ہے argon کے ساتھ nitrogen mix ہوتی ہے میں تو اگر argon اور nitrogen option میں آئے گا تو آپ argon اور nitrogen لگیں گے مگر exam میں صرف argon option میں آتا ہے تو argon ہی اس کا answer ہوگا elective bulb میں gas use ہوتی argon filament پوچھے گا تو tongue stand next question ہے SI unit of charge اس کی SI اکائی کیا ہے یہ SI unit ہے بولام اس کی SI unit ہے next question ہے 18 group پیریڈک ٹیول دھاروے سامو آورت سانڈی میں تدفہ کتنے ہیں تو جو 18 group ہے اس میں 7 element ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہمارا group ہوتا ہے ایک سے لے کر 18 تک group ہوتے ہیں ہمارے تو یہ ہمارا 18 group ہے اس میں element کتنے ہیں پیلا element ہلیا میں second element neon ہے third argon krypton zion ریڈون اور یہ لاسٹ والا تو کتنے element ہو گئے 1,2,3,4,5,6,7 تاروے group میں 7 element ہیں next question ہے what is the pH value of human blood ماندھ سریل میں رکت کا pH مان کتنا ہوتا ہے تو جو human blood ہے اس کا pH 7.35 ہوتا ہے یا 7.4 pH بھی آج آتا ہے exam میں یہ ہمارا pH scale ہے pH scale سے بہت سارے question آتے ہیں pH scale کی value کتنی ہوتی ہے پہلا question ہی آتا ہے pH scale کی value ہوتی ہے ہمیشہ 0 سے لے کر 14 تک پہلا question ہو گیا 0 سے لے کر 14 تک pH scale کی value ہوتی ہے 0 سے لے کر 7 تک pH scale میں 0 سے لے کر 7 تک جو pH scale کی value ہوتی ہے وہ ہمیشہ acidic ہوتی ہے یہ ہوتی ہے acidic جو value 7 ہوتی ہے pH scale کی وہ neutral ہوتی ہے اور 7 سے لے کر 14 تک جو value ہوتی ہے pH scale میں وہ basic pH scale کی value ہوتی ہے اب کچھ important pH باتاتا ہوں جس سے exam میں question آتے ہیں پہلا question آتا ہے milk of magnesia سے یہ کافی important question ہے milk of magnesia کا pH کتنا ہوتا ہے تو milk of magnesia کا pH ہوتا ہے 10 یعنی pH 10 important pH بتاؤں گا صرف آپ کو baking soda کا exam میں question آتا ہے pH 9 ہوتا ہے pure water میں نے آپ کو بتایا اس کا pH ہمیشہ neutral ہوتا ہے یعنی 7 ہوتا ہے acidic rain کا pH کتنا ہوتا ہے 4.2 سے لے کر 4.4 تک acidic rain کا pH ہوتا ہے تو آتا ہے lemon کا pH lemon juice کا pH ہمیشہ 2 ہوتا ہے میں نے آپ کو بہت بار بتایا ہے جب آپ market میں جاتے ہیں تو lemon کتنا کا خریدتے ہیں 2 روپے کا خریدتے ہیں تو اس کا pH ہمیشہ 2 ہوتا ہے اور جو ہمارا سرکہ ہوتا ہے جس کو ہم vinegar بڑھلتے ہیں اس کا بھی pH 2 ہوتا ہے جو battery میں acid ڈالتا ہے اس کا pH 0 ہوتا ہے یہ کچھ important pH ہیں جو exam میں بہت بار آتے ہیں زیادہ یاد نہیں کرنے آپ کو ایک ہوتے یاد رکھیں آپ ammonia کا ammonia کا pH 11 اتنے یاد رکھیں اس سے exam میں question آتے ہیں next question ہے formula of bleaching powder bleaching powder کا formula کیا ہوتا ہے TAO CL2 exam میں direct formula آتے ہیں تو آپ کو formula بھی یاد ہونا چاہیے next question ہے mass of carbon atom carbon پرمانو کا دویمان کیا ہے تو carbon کا جو mass ہوتا ہے وہ 12 ہوتا ہے اور carbon کا atomic number 6 ہوتا ہے تو 6 atomic number ہوتا ہے carbon کا اور 12 mass number ہوتا ہے next question ہے atomic number of sulfur sulfur کا پرمانو شنگیا کیا ہے پرمانو sulfur کی پرمانو شنگیا ہے 16 atomic number کا پوچھا تھا sulfur کا نمبر 32 ہے direct question آتے ہیں atomic number atomic mass سے اس لئے آپ کو کب کے یاد ہونا چاہیے لگ بگ یہ part 610000 question کا most repeated question ہے NTPC exam کے لئے ویڈیو بزا رہا ہے تو like کریں share کریں subscribe کریں MCQIQ کو